ویزا کیٹکریز اتنی زیادہ ہیں کینیڈا کی اپن کارلنک یوکے کی آسٹریلیا کی اتنی ویزا کیٹکریز ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو صرف وہاں سے وہ کیٹکریز پڑھ کے ان کی ڈسکرپشن پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے اور کہیں کہ جی اس میں بلائے کارلنے اس میں آپ فال کرتے ہیں اسلام علیکم and welcome to our youtube channel my name is عزیم قاسم and i am founder and CEO of edify group of companies and edify group of companies we provide information regarding study abroad immigration and career counseling آسٹریلیا کے ویزاز ایک بار پھر جو ہے نا وہ delay ہو رہے ہیں اور refusal ratio ایک بار پھر جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اور ویزے کا جو turnaround time ہے it is now more than two months کیا reason ہے کیسے اس کو وائد کر سکتے ہیں انٹرویوز بھی daily basis کے اوپر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کو کیسے overcome کر سکتے ہیں آج یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل ایکن پہ بھی لازمی کلک کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور ڈسکس کرتے ہیں اسٹریلیا کو آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ سر عظیم جو ہے نا وہ daily basis کے اوپر کوئی نہ کوئی بلی خبر لے کے آ جاتے ہیں اور جب ہم ٹک ٹوک اوپن کرتے ہیں جب ہم کوئی اور میڈیو آف ایڈی فائی گروپ کا کوئی بھی ہم چینل کو جب اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر تو جو ہے نا وہ ریل پیل ہے اور ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہیں ویزاز آ رہے ہیں ویزاز جا رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا آج کل مارکٹنگ ہو رہی ہے دیفرنٹ ویزاز کی تو جب ہم ایڈی فائی کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا بری خبریں سننے کو ملتے ہیں the thing is that میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سبز باغ نہ دکھاؤں اور ریالیٹی کے قریب تین جو ہیں نا آپ کو ویڈیو بناوں اور ایک اور چیز جو مین فرق ہوتا ہے ہماری انفرمیشن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ویزاز کیٹکریز اتنی زیادہ ہیں کینیڈا کی اوپن کرلیں یوکے کی آسٹریلیا کی اتنی ویزاز کیٹکریز ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو صرف وہاں سے وہ کیٹکریز پڑھ کے ان کی ڈسکرپشن پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے اور کہیں گے جی اس میں آپ فال کرتے ہیں فور انسٹنس ویڈن کا جوب سیکنگ ویزا ہے اسی طرح کینیڈا کا ریڈ سیل ویزا ہے اور بھی کافی زیادہ ویزاز ہیں لیکن میں کب تک نہیں بناتا ہے ویڈیو جب تک ہم اس کا پرسنل ایکسپیرینس نہ دیکھ لیں بیسی کا کیا اس کی طرف جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے کیا وہ اس ویزے کو انٹرٹین کر بھی رہے کی نہیں کر رہے ٹیکٹیکلی کتنی پرابلمز آ رہی ہیں اس ویزا کے اندر ٹائم کیا ہے اپلیکیشن کا صحیح ہے اور ایکچول اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے صرف ویب سائٹ کی انفرمیشن دینا مقصد نہیں ہوتا ہمارا وہ تو آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ صرف اس کو پڑھ کے سنانا ہے کہ بھی جی فور اے ٹو میں یہ ہوتا ہے فور اے ٹری میں یہ ہوتا ہے لیکن دہ تینگ ہے کہ اس کے پیچھے ٹیکٹیکل جہاں نا وہ کتنا ہے کام کیا وہ واقعی ویزا گرانٹ ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بیسی کا کیا تیور ہے یہ سارا کچھ دیکھنا جہاں نا وہ بہت زوری ہوتا ہے اسی طرح بات کرتے ہیں آج کی جو ٹاپک ہے اس وقت آسٹریلیا کا جو ویزا ریفیزل ہے ایک بار پھر سے جہاں نا وہ اس کی جو ریشو ہے وہ بھی انکریز ہو گیا ہے اور پلس ویزا جو ریفیزل ہیں وہ پھر سے جہاں نا بڑھ گئے ہیں اور ابھی ریسنٹ جاپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیسی میں جہاں نا ہم بیسی نے انٹریوز کرنا بھی سٹار کر دی ہیں اچھا اب ریزن کیا ہے ویزا لیٹ ہونے کی دیکھیں اگر تو اگر ہم بلکل سچی بات کریں تو ویزا لیٹ ہونے کی جو ایکچول ریزن ہے نا وہ آج کے دن میں کسی کو بھی نہیں پتا لگے میں ٹک ٹاک کے اوپر جی وہ یہ ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے وہ یہ ہوا ہوگا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ کا جب ویزا آپ امیسی میں سمیٹ کر دیتے ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ کاؤنسلر ہے چاہے وہ ایجنٹ ہے اس کے بعد جو کرنا ہے بیسی نہیں کرنا ہے ویزا لیٹ ہونے کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ آسٹریلیا is under deep crisis in terms of student policy in terms of immigration policy جی ایسٹی لے کے آ رہے ہیں آن شوڈ ایجنٹس ان کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنکنٹسیوئی کو بند کر رہے ہیں ان کا جو ٹائم سارے جو کرسنگ کی جو لیٹسٹ آئی ہیں کے نام اس کا رینٹنگ آئی ہیں اس میں وہ ڈاؤن چلیں گے یونیورسٹیز میں اور گلوبل ریس میں وہ پیچھے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اور ایک اور چیز ڈیٹینشن ریٹ ان کا جو ہےنا بہت کم ہوگیا اسٹریلیا کا جو کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا بچوں سے کہ خدا کا واسطہ ہے باہن جا کر یہ مستی نہ چھڑیں نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں لیکن نہیں سنتا تھا کوئی اور خیر آپ اس کا خمیاتہ سب کو بغتنا پاڑا ہے سمجھ اسٹریلیا کو بھی نہیں آرہی ہم نے کیا کرنا وہ اس وقت سختی کرنا چاہ رہے ہیں اس لیبل کی کہ ان کی بدلہ کے اس سختی میں سے کوئی بھی نان جنرمن سٹوڈنٹ جہاں نہ پہنچ جائے سٹریلیا اب اس سختی کے عالم میں ہوگا کیا کہ جنرمن بچے بھی ریفیوز ہوں گے جب ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا آپ کو کسی چیز کی اوپر اب ان کو ڈاؤٹ آ گیا بچوں کے اوپر کہ یہ یہاں پر آکے پڑھتے نہیں ہیں یہ ایسے کرتے ہیں وہ جتنی مرضی اچھی پر فائل ہے جو مرضی اس نے کیا ہوا ہے اب ڈاؤٹ آ گیا ہے تو اس کے اوپر ادھر بھی بیعت شیڑی ہوئی ہے کہ جی ہم جو منسٹر آف ہوم آفیرز وہ سٹیٹمنٹ لگ سے دے رہا ہے جو ان کی امیگیشن کی جو سیکٹری ہیں وہ لگ سے سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور ہو کیا رہا ہے کہ انڈ بہتناک اس کو پڑھ رہا ہے بچوں کو آج کے دن میں دودھوں مہینے بھی ہو گئے ہیں کچھ بچوں کو بھی تک بیزہ کا رپلائی نہیں آیا بار بار فون بھی کرتے ہیں سر جی میں کیا کروں میں کیا کروں دیکھیں اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو آنے والی اپلیکشنز ہیں جو فیب 24 کی ہیں ایسا ایک جیسے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ prepare for your interview آپ کو کسی بھی وقت اب interview call آ سکتی ہے اور سخت ترین interview ہوگا آپ کا اور cross questioning ہوگی آپ سے صحیح ہے آپ کے employer سے بھی cross questioning ہوگی کوئی ایسی statement مت دیں جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ fake ہے جھوٹی ہے یوں پکڑے جائیں گے آپ ایک second کے اندر ایک second پکڑ لیں گے آپ کو چونکہ they are trained for it بہت سارے ایسے funny interviews بھی ہوئے ہیں employer کو call کیے جی پہلے call کیے بچے کو جی آپ کدھر ہیں آپ office میں نہیں آج اس نے کہا جی نہیں میں تو آج ہوٹی پہ ہوں اور یہاں سے call کی employer کو employer نے کہا جی وہ ایدھر ہی میں بات کر باتا ہوں بھی اس نے کسی اور بندے سے بات کر بات سٹوڈنٹ بن کے تو اس طرح کی جو ہے نا وہ funny interviews بھی آ رہے ہیں بہرحال خیر اس چیز کو avoid کریں اور next اب اچھا ایک اور چیز بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ next اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ visa جو ratio ہے وہ کیسے ہم اپنی جو ہے نا وہ بیتر کر سکتے ہیں make sure کہ جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں this is only based on our experience ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی امیسی کی نمائندگی کر رہا ہوں یا میں کسی نمیسی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں گے یہ کر لیں گے تو آپ کا visa لگ جائے گا this is not the case میں آپ کو experience based جو ہے نا وہ کچھ recommendations دیتا ہوں اگر وہ آپ اس کو follow کر لیں گے تو there are 99% chances کہ آپ کا visa refuse نہیں ہوگا for the feb 24 intake but again visa کی shorty میں دے سکتا ہوں آپ کو اگر کوئی دے رہا ہے آج کے دن میں آپ کو visa کی shorty اسٹریلیا کی تو I must say avoid that person چونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کسی کے کافی حد تک چیزیں آپ کے control میں ہیں لیکن macro environment آپ کے control میں نہیں ہے اچھ اب وہ recommendations کیا ہے number one fresh bank account کو avoid کریں اب بھی یہ کافی حد تک universities نے mandatory کر دیا ہے کہ کچھ universities جو ہے نا وہ تو اب لیتی ہی تین ماہ کی statement یا تین ماہ سے statement سے مراد یہ ہے کہ پیسے بشے کا آپ نے fresh رکھوائے ہو لیکن account کی جو age ہے نا وہ کم از کم تین ماہ چھے ماہ پرانی ہو وہ جو investor حضرات account open کرواتے ہیں fresh بچے کو پیسے deposit کرواتے ہیں اور وہ apply کر دیتے ہیں اس کو discourage کریں اور try to maintain your own funds اور جو bank statement ہے وہ آپ use کریں جو account آپ کا تین ماہ پرانا ہے چھے ماہ پرانا ہے fresh account کو use مت کریں یہ میری ایک recommendation ہے میں اس کو endorse نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں کریں گے تو visa refuse ہو جائے گا آپ کا but messages کر رہا ہوں آپ کو second کسی قسم کا کوئی بھی experience letter یا کوئی diploma کوئی certificate upload نہ کریں جب تک وہ آپ نے in actual کیا نہ ہو اب ایک ہوتا ہے experience letter وہ جو آپ لوگ کہتے ہیں جی verify ہو جائے گا وہ ہو کا جن منگی نہیں کہ کسی اچھے firm سے issue آوگا اچھے brand سے issue آوگا لیکن آپ نے وہ in actual experience نہیں لیا ہوگا اسی طرح میں certificate کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ جا کے اس کو avoid کریں کیوں کیونکہ وہ آپ سے cross questioning کریں گے آپ سے بھی employer سے بھی اور جہاں پہ ہلکا سا بھی doubt آئے گا you are gone اگر gap ہے زیادہ gap ہے تو چھوڑ دیں اسٹریلیا کو UK کرنے آپ صحیح ہے کسی اور country میں کرنے لیکن اگر gap زیادہ ہے and you do not have gentleman experience خدا کا واسطہ ابھی بھی وقتیں ہٹ جائیں otherwise بڑے سویر consequences جو ہیں آپ کو face کرنے پڑیں in future third جو میری recommendation ہے وہ یہ ہے کہ if you afford try to submit full year fees full year fees جو ہیں نا اس کو آپ pay کریں اگر آپ afford کرتے ہیں چونکہ جب starting میں جیسی آیا تھا نا تو سارے کرتے تھے کینیدا کون جائے گا جب sds آیا تھا کینیدا کی جو cost ہے وہ سات لاکھ فر پہ ہو گئی لیکن ابھی کینیدا میں ریش لگا ہو گیا لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ پوری fees pay کرنے کے بعد آپ کی ویزا کی شورٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں بچوں سے آپ اپنے پورے سال کی fees pay کریں if اس سے کیا ہوگا کہ ایک positive جو ہے نا وہ message جائے گا ویزا officer کو بھی زیار سی بات ہے کہ بچے نے پورے سال کی fees pay کی وئی ہے اور یہ میری سیریس آرائیو آسٹریلیا یہ میری کو تین سے چار ریکمین ڈیشن ہیں جو فور نیو ویزا اپلیکیشن اور جو پرانے ہیں ان کا کیا ہے دیکھیں اب اس وقت ویٹ کے لابا حل ہوئی نہیں آپ کے پاس ویٹ کرنا پڑھ سیکنڈ ریڈی فور دا انٹرویو صبح دوپیر شام ہر وقت ریڈی رہیں کال کبھی بھی آسکتی ہے اور سرکمس سانسز آپ کے کلیر ہونے چاہیے کوئی انڈسٹری میں اور پروفیکشن میں کیا فرق ہے فرم میں کوپریشن میں کیا فرق ہے انہوں نے اپنے 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 فرم میں کام کر رہا ہوں اور اس کا جواب نہیں آتا اس طرح کے جو بسکس کوئیسٹن ہیں ان کو آپ میمورائز کریں میمورائز تو خیر نہیں میں کرتا بہرحال یہ گو تھو کر لیں ان کو اور ویڈ کریں اپنے ویزا کا اس وقت کافی جو اوور ایک پینک کنڈیشن ہے بچوں کے اندر کافی زیادہ پیسہ آپ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے جو بچے اسٹریلیا بیٹھے ہوتے ہیں ہوں فون کرتے ہیں کی بڑھ دکھایا نہیں ویزا اور وہ وہ بیٹھ کے ماشاءاللہ سے ساری جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ویزا آفصر بن جاتے ہیں جب اپنا ویزا گرار ہو جاتا اس کے بعد اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے ایجرن نے ٹھیک نہیں کیا یہ بارحل یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن is کہ اس وقت آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور جو آپ کی فیب 24 کی اپلی کی اگر آپ یہ تین سے چار ایکمونٹیشن پر ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ای گیرنٹی یوں کہ آپ کی ویزا ریشو بڑھ جائے گی لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ سو فیصد ویزا لگ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکر نہیں کیا تو لازمی کی جائے جائے اللہ حافظ